دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری کہ اس کو مختلف دروس میں کریں تو تاکہ سننے میں آسانی ہوگی تو پہلے دیکھ لیتے ہیں آیہ نمبر 26, 27 اور 28 اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے آیہ نمبر 26 میں اللہ سبحانہ وتعالی غیب کی بات جاننے والا ہے یا وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے سو وہ اپنے ہر غیب پر کسی کو مکمل متلہ نہیں فرماتا فلا یظہر علی غیب ہی احدا لیکن اگلی آیہ مبارکہ بھی بہت ضروری ہے پہلی آیہ کو سمجھنے کے لیے کیونکہ اگلی آیہ جو آیہ 27 ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے اللہ سے اللہ کا مطلب ہوتا ہے ما سوہ یا مگر تو اب یہاں پر ایکسپشن ڈیفائنڈ کی جاری ہے کیا ہے ایکسپشن من ارتضا مر رسولن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما سوہ ان کے جن کو اس نے پسند فرما لیا جو اس کے سب رسول ہیں اللہ من ارتضا جن کو اس نے پسند فرما لیا مر رسولن اور وہ اس کے سب رسول ہیں فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَضَ سو وہ اس رسول کے آگے اور پیچھے نگے بان مقرر فرما دیتا ہے تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ کوئی کہے کہ بھئی پتا نہیں فرشتہ ہے کہ کسی جن نے خبر دے دی ہو تو خبر اللہ کی طرف سے آتی ہے اور انبیاء پر خاص پہرے ہوتے ہیں کہ ان تک سے وہی خبر آئے گی جو اللہ نے بھیجی اچھا تو ان کی پروٹیکشن کے لیے خاص انتظام ہوتا ہے اچھا مزید بنا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آیہ نمبر 28 میں اس لیے میں نے کہا کہ 26, 27, 28 تینوں ایک ساتھ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیہ 28 میں لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُ رِسَالَاتَ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْئِنَ عَدَدًا تو لِيَعْلَمَ تاکہ اللہ اس بات کو ظاہر فرما دے دیکھو یاد رکھو اگر کوئی یہ کہے کہ تاکہ معلوم کر لے اللہ کو سب معلوم ہے اس کے علم میں سب شئ ہے لِيَعْلَمَ اگر اللہ کے لیے آئے گا تو ہاں پہ صحیح ترجمہ یہ ہوگا تاکہ اللہ اس بات کو ظاہر فرما دے کس بات کو ظاہر فرما دے کہ بے شک ان قد ابلغوا رسالات ربهم کہ بے شک ان سب رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْئِنْ عَدَدًا اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس سب کا اللہ نے احاطہ فرما لیا ہے اور اس نے ہر چیز کو شمار کر لیا ایک ایک چیز گن رکھی یہ تو ان آیات کا ظاہری معنی ہو گیا اب آ جاتے ہیں کچھ بیسک انفرمیشن جو ان آیات میں ہیں پھر اس کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آیہ نمبر ٹوئنٹی سکس میں ایک لفظ آتا ہے غیب غیب کا لغوی اور استلاحی معنی دیکھتے ہیں دیکھیں نہیں غیب کا جو لفظ ہے غیب کا لغوی معنی کیا ہے کہ جو چیز حاضر نہ ہو یہ اس کا ڈکشنری میننگ ہو گیا اور اس کا استلاحی معنی کیا ہو گیا جب اس کو ترمنالوجی کے طور پر استعمال کیا جائے گا دینی استلاح میں جب اس کو استعمال کیا جائے گا تو جس چیز کا آپ کی فائف سینسز جسے ہوا سے خمسہ کہتے ہیں اور اسی طرح بداحت عقل سے یعنی غور و فکر کر کے جس چیز کا ادراک نہ کیا جا سکے جس چیز تک پہنچا نہ جا سکے تو اس کو غیب جیسے اللہ عز و جل کی ذات ہم اللہ تعالی کو ہوا سے خمسہ سے جان نہیں سکتے اور نہ غور و فکر سے جان سکتے ہیں البتہ غور و فکر کر کے یہ جان سکتے ہیں کہ یہ جہان حادث ہے یعنی مورز وجود میں آیا اور ختم بھی ہو جائے اور ہر حادث کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے موجد ہوتا ہے پس ضروری ہے کہ اس جہان کا بھی کوئی موجد ہوگا بنانے والا ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ موجد واجب بھی ہو اور قدیم بھی ہو یعنی ہمیشہ سے ہو اور وہی ہو کیونکہ اگر وہ ممکن اور حادث ہوا اگر وہ بھی ختم ہونے والا ہوا تو پھر اس کا کوئی موجد ہوگا دیکھیں نا تو ایونچولی یو گیٹ تو اپوائنٹ ویر یو ہاف ٹو بلیف کہ یہاں پر کوئی کریٹر ہے اس سے مجھے ایک تحقیث یاد آئی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو میں کر رہا ہوں کریشن آف دو یونیورس اور سٹیون ہاکنگز کا اور مجھے بھائی نے گرائوٹی کے بارے میں بھی کہا اور اس کو بھی انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے کہ سٹیون ہاکنگز کے اور باقی سائنس دانوں کے جو مفروضات ہیں وہ کس طرح کلیپس ہوتے نظر آتے ہیں ان کے اپنے مفروضات اس کو بھی دیکھیں گے لیکن یہاں پر وہ ہماری بحث نہیں ہے تو ہماری بحث جو ہے بھی لفظ غیب پر ہے تو اس لیے یہ باننا واجب ہوگا کہ کوئی نہ کوئی تخلیخ کرنے والا اس جہان کا اس کائنات کا کوئی نہ کوئی اس نظام کو چلانے والا خالق ہے مالک ہے اور وہ واحد ہے اگر نہ ہو تو ان کے آپسی تصادم سے کائنات ختم ہو جائے لیکن ایک چھوٹا سا ملک دو بادشاہ ایک وقت میں نہیں چلا سکتے تو اتنا بڑی کائنات کا اتنا بڑا آلی شان نظام کیسے چل سکتا ہے جبکہ ایک سے زائد چلانے والے ہو تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی شان ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو چلاتا ہے تو اب ہم غور و فکر کر کے اللہ عز و جل کو جان لیتے ہیں اور بغیر غور و فکر کے اللہ تعالیٰ کو نہیں جان سکتے سو اللہ تعالیٰ غیب ہے اسی طرح ہم جنت اور دوزخ کو بھی ہواس خمسہ سے نہیں جان سکتے نہ ان کو دیکھ سکتے نہ ان کی آواز سن سکتے نہ کسی چیز کو ہم چک سکتے جو جنت میں ہیں نہ سونگ سکتے نہ چھو سکتے نہ بغیر غور و فکر کے عقل سے ان کو جان سکتے ہیں البتہ غور و فکر کر کے یہ ضرور جان سکتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزاروں اور نافرمانوں میں فرق ہونا چاہیے کیونکہ دنیا جو ہے وہاں پہ بظاہر چیزیں فیر نہیں نظر آتی ہیں جو اگر کسی کو ججمنٹ نہیں ملتی یہاں پر تو کوئی نہ کوئی ایسی جگہ تو ہونی چاہیے جہاں ججمنٹ ہو جہاں فیر ٹرائل ہو اور اس کے بعد یا حق اور باطل میں فرق ظاہر ہو کیونکہ بظاہر کبھی کبھی باطل جیتتا نظر آتا ہے اور لوگوں کو اپنی لائف ٹائم میں باطل کا ڈوم نظر نہیں آتا تو بہت سارے معاملات ہیں تو اطاعت گزاروں کے لیے انعام بھی ضروری اور نافرمانوں کے لیے سزا بھی ضروری اور انعام کا محل جنت ہے اور سزا کا محل دوزخ محل سے مراد پیلس نہیں محل سے مراد ان کی جو جائے جگہ جو ہوگی ان کی سو اب ہم عقل سے غور و فکر کر کے جنت اور دوزخ تو جان سکتے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی لوگ اس دنیا میں ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہیں اور ان کو اس دنیا میں ان کی ظلم کی کوئی سزا نہیں ملتی اور بہت لوگ اس دنیا میں ظلم سہتے سہتے مر جاتے ان کو انصاف نہیں ملتا تو اگر اس جہان کے بعد کوئی اور جہانا ہو تو ظالم بخیر سزا کے رہ جائے اور یہ بات پھر حکمت کے خلاف ہوگی اس لیے ضروری ہے کہ اس جہان کے بعد کوئی اور جہان ہو جس میں ظالم کو دوزخ میں اور مظلوم کو جنت میں داخل کیا جائے بس اس طرح ہم عقل سے غور و فکر کر کے جنت اور دوزق کو جان لیتے ہیں مگر بغیر غور و فکر کے ہم جنت اور دوزق کو نہیں جان سکتے اس لیے جنت اور دوزق بھی غیب ہو گئے جس طرح اللہ عز و جل کی ذات غیب تو غیب کی دو قسمیں پھر علماء نے بیان کی ہیں ایک ہوتا ہے ذاتی اور ایک ہوتا ہے عطائی ایک وہ غیب ہے جس کو جاننے کا کوئی سبب اور ذریعہ خواہ اس کا سبب عقل ہو یا اللہ کی وحی ہو یا اس کی دی ہوئی خبر ہو مثلا ہم نے جنت اور دوزق کے وجود کو عقل کے ذریعے جانا لیکن جنت میں سباب کی تمام تفاصیر اور دوزق میں عذاب کی تمام اقسام کو ہم عقل سے نہیں جان سکتے ان کے علم کا ذریعہ صرف اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہو سکتی ہے اللہ اپنے نبیوں پر وحی فرماتا ہے اور انبیاء علیہ السلام اپنی امت و خبر دیتے ہیں اور غیب کی دوسری خسم وہ ہوتی ہے جس کے جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا اس غیب کو عقل سے جانا جا ہی نہیں سکتا نہ وحی سے جیسا کہ اللہ کے علوم اور جو کہ غیر متناہیہ ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہے ان کا علم صرف اللہ کو ہے اور مخلوق کے لیے اس کے علم کی کوئی راستہ نہیں کہ اس علم کو تگرسائی ہو کہ کیا ہے کتنا ہے کہاں ہیں اس غیب کو ذاتی کہتے ہیں کہ اللہ کا جو علم ہے وہ علم غیب وہ ذاتی ہے اور اس ذاتی علم میں سے جو اپنے انبیاء پر کھول دے وہ عطائی ہے تو غیب کی جو پہلی قسم میں نے آپ اس کو بیان فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ کھول دے جس جس پر وہ عطائی ہو گیا اور ان کو علم غیب ذاتی اور علم غیب عطائی یہ اقسام جو ہے اس لیے بیان فرمائی ہیں تاکہ آپ کو معاملہ سمجھ آجائے جو غیب تعلیم اور بتانے کے بغیر ہو وہ غیب ذاتی ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بخلوق کے پاس کوئی بھی علم ایسا ہو جو غیب سے تعلق رکھتا ہو وہ عطائی ہے ذاتی نہیں ہو سکتا اچھا اسی طرح اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غیر پر عالم الغیب کا اطلاق جائز ہے کہ نہیں ہے دیکھیں سنی علماء کے نزدیک عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے ٹھیک ہے ہر چند کے اللہ کی وحی اور الہام کے ذریعے سے انبیاء اور اولیاء کو بھی علم غیب ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے بلکہ عام مسلمانوں کو بھی علم غیب ہو جاتا ہے کیونکہ ہر مسلمان کو اللہ کی ذات و صفات فرشتوں اور جنت اور دوزخ کا علم ہے اور چونکہ یہ سب امور غیب سے ہیں اس لیے ان کا علم علم غیب ہو گیا بھئی جب تک ہم تک آیا نہیں تھا تو غائب تھا اب ہم تک اللہ نے اس علم کو پہنچا دیا تو اب ہم اس علم کے جاننے والے ہو گئے جس سے کافر بے بہنا ہے تو ایک طرح کا علم غیب ہمیں عطا ہو گیا ٹھیک ہے لیکن ایک بات میں آپ کو ساتھ یہ بتاتا جاروں لیکن عرف شرع میں شریعت کے عرف میں عالم الغیب صرف اللہ کی صفت خاص ہے اس لیے خواہ عام مسلمانوں کو علم غیب حاصل ہو لیکن ان کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز اور جلیل ہیں لیکن محمد عز و جل کہنا جائز نہیں ہے اور جیسا آپ صاحب برکت اور صاحب علو ہیں لیکن محمد تبارک و تعالی کہنا جائز نہیں ہے تو عالم الغیب کا اطلاق صرف اللہ کے لیے خاص ہوگا اب سورہ جن میں جو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ عالم الغیب اور ساتھ فرماتا ہے فلا يدھر اس کو کھولتا بھی نہیں تو جب عالم الغیب ہے اور کسی پر کھولتا بھی نہیں تو اب اس سے کیا مراد ہوئی یہ بھی اب سمجھتے ہیں یہ ایک ایک کر کے میں آپ کے ساتھ یہ نکتے اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں میں شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ذرا بات ہو رہی ہے تو تفصیل سے بات ہو جائے اس لیے ہم کئی دروس کریں گے تاکہ آپ کو بات سمجھانا مقصد ہے تو فلا يظہرو علامہ حسین بن محمد راغب اسفہانی جو علامہ اسفہانی کے نام سے مشہور ہیں متوفیے پانسو دو ہجری کے وہ اس لفظ يظہرو کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی اللہ اس غیب پر کسی کو متلہ نہیں فرماتا اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ سورة توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ اللہ اپنے رسول کو ہر دین پر غالب کر دے تو اس آیت میں کا معنی اس آیت میں سورة توبہ کی ایک اور یہاں پر جو آیا ہے تو اس کا معنی کیا ظہور تو ظہور ہو جانا یہ معنی بھی صحیح ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تمام دینوں پر ظاہر کر دے اور اس کا معنی معاملت اور غلبہ ہو جانا یہ بھی ٹھیک ہو گیا یعنی اللہ اپنے رسول کو تمام دینوں پر غالب کر دے تمام دینوں پر ظاہر کر دے تمام دینوں پر غالب کر دے یہ سارا معاملہ ٹھیک ہے تو فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ٹھیک ہے ایک امام راغب اسفہانی نے المفردات کی جلد نمبر دو صفحہ چار سو چودہ پر یُظْهِر کا یہ معنی بیان کیا ہے اچھا اب آ جائے لسان العرب اٹھا کے دیکھتے ہیں اس کی جلد نمبر نو صفحہ دو سو دو جو علامہ جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور الافریقی المسع المتوفی سات سو گیانہ حجری اب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے کا ہم پر اظہار کیا وَظَهَرْنَا اللَّهُ عَلَى الْأَمْرِ اظہار کیا یعنی ہم کو اس پر متلع فرما دی اطلاع اسی طرح اگر آپ تاج العروس شرح القاموس کی جلد تین صفحہ 372 اٹھا کے دیکھیں تو علامہ سید محمد بن محمد مرتضی زبیدی متوفی بارہ سو پانچ حجری لکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ میری جو چیز چوری ہوئی تھی اللہ نے مجھ پر اس کا اظہار کر دیا یعنی مجھ کو اس پر متلع کر دیا تو اطلاع دے دی تو اب صورت الجن کی طرف آتے ہیں آیہ نمبر 26 میں تو اظہار بمانع اطلاع اب ہم مختلف کتب تفاصیر دیکھتے ہیں کہ ان میں اس کو کیسے بیان کیا گیا ہے تو مفسرین کرام نے اس آیت میں لیوظہرہ کا معنع متلع کرنا کیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں امام تبری سے علامہ ابو جعفر محمد بن جریر تبری متوفی 310 حجری اس آیت کی تفسیر میں آپ لکھتے ہیں کہ حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالی رسولوں کو جس قدر غیب پر متلع کرنا چاہتا ہے انہیں متلع فرماتا ہے ابن زید نے کہا کہ اللہ تعالی تمام انبیاء پر جتنا چاہتا ہے غیب نازل فرماتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غیب یعنی قرآن نازل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت کے غیب کی خبر دی جامع البیان جز نمبر 29 صفحہ نمبر 151 اب آجائے اللامہ علی بن محمد الماوردی اللامہ ماوردی کے نام سے آپ انشاء جانتے ہوں چار سو پچاس حجری بے وفات ہوئی آپ کی آپ نے بھی ان دونوں قولوں کو نقل کیا جو بھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے الکنت العیون جل نمبر 6 صفحہ 122 اللامہ علی بن احمد الواحدی جو متوفی ہیں 468 حجری کے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جس غیب کا علم ہے وہ عام لوگوں میں سے کسی کو اس پر متلع نہیں فرماتا ماں سوہ رسولوں کے کیونکہ اس غیب سے ان کی نبوت پر دلیل ہوتی ہے تاکہ وہ موجزے سے غیب کی خبر دیں اور آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ جس کو رسالت اور نبوت کے لیے چن لیتا ہے اس کو اپنے غیب میں سے جتنا چاہتا ہے متلع فرما دیتا ہے تو الوسید جل نمبر 4 صفحہ 369 اسی طرح اللامہ الحسین بن مسعود البغوی جسے آپ اللامہ بغوی کے نام سے جانتے ہیں متوفی پانچ سوالہ حجری لکھتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہے پس وہ اپنے غیب پر کسی کو متلع نہیں فرماتا ماں سوہ ان کے جن کو اس نے چن لیا ہے جو اس کے سب رسول ہیں تو معالم التنزیل جل نمبر 5 صفحہ 163 اسی طرح اللامہ عبد الرحمن بن علی بن محمد جنہیں آپ الجوزی کے نام سے جانتے ہیں جو حمبلی المذہب ہے متوفی 597 حجری لکھتے ہیں کہ علم غیب صرف اللہ کے لیے ہے پس اس کو جس غیب کا علم ہے وہ اس پر کسی کو متلع نہیں فرماتا معذبہ ان کے جن کو اس نے پسند فرما لیا اور جو اس کے سب رسول ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جس کو اس نے رسالت کے لیے چن لیا اس کو جتنا چاہتا ہے اپنے خیب سے اطلاع دیتا ہے متلع فرماتا ہے تو زاد المسیر جل نمبر 8 صفحہ 385 اب آجائیں امام فخر الدین رازی کی طرف متوفی 606 حجری ہے میں آپ کو چوٹی کے مفسرین کی اس حدیث اس آیت کی تفسیر بتا رہا ہوں تو امام رازی اس زمین میں کیا لکھتے ہیں کہ یعنی اللہ غیب پر صرف چنے ہوئے لوگوں کو متلع فرماتا ہے جو اس کے رسول ہیں تفسیر کبیر جل نمبر 10 صفحہ 678 اب آجائیں علامہ قرطبی کی طرف آپ لکھتے ہیں کہ بے شک اس کو اپنے غیب سے جتنا چاہتا ہے متلع فرماتا ہے تاکہ وہ غیب اس کی نبوت پر دلالت کرے اسی طرح آجائیں کہ وہ عالم الغیب ہے پس وہ اپنے غیب پر کسی کو متلع نہیں فرماتا ماں سوہ ان کے جن کو اس نے پسند فرما لیا جو اس کے سب رسول ہیں تفسیر بیداوی اٹھا کے دیکھیں معینایت القاضی جل نمبر 9 صفحہ 301 اس پر آپ کو اقوال مل جائیں گے اسی طرح آپ کو حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس آیاء مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں جل نمبر 4 صفحہ 4 یہاں یہ فرمایا ہے کہ وہ غیب اور شہادت کا عالم ہے اور اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے کسی علم پر متلع نہیں ہوتا ماں سوائے ویڈ ڈی ایکسپشن ان کے جن کو وہ خود اطلاع دے رب کائنات جن کو خود بتائے اب آجائیں اللامہ اسماعیل حقی حنفی متوفی 1137 ہجری کے آپ لکھتے ہیں روح البیان جلتہ صفحہ 234 پر کہ اللہ تعالیٰ علا الاطلاق علم غیب کے ساتھ منفرد ہے پس اس کے علم غیب پر مخلوق میں سے کوئی بھی اس طرح کامل متلع نہیں ہوتا کہ اس کو مکمل انکشاف ہو جائے جس سے علم اليقین واجب ہو جائے ماں سوائے ان کے جن کو اس نے چن لیا اور جو اس کی رسول ہیں تاکہ ان کو وہ اپنے بعض ان غیوب پر متلع فرمائے جو اس کی جو ان کی رسالت سے متعلق اور آخری ایک اور میں آپ کے سامنے بحر العلوم تفسیر السمرقندی اللامہ ابو اللہیس نصر بن محمد الحنفی سمرقندی متوفی 375 ہجری کے عابض اس میں لکھتے ہیں اس آیت کی تحت کہ وہ اپنی مخلوق میں سے اپنے غیب پر کسی کو متلع نہیں فرماتا مگر جس کو اپنی رسالت کے لیے پسند فرما لیتا ہے تو اس کو جس غیب پر چاہتا ہے متلع فرماتا ہے تاکہ وہ غیب اس کی نبوت پر دلیل ہو تو یہ بہت سارے اقوال چوٹی کی تفسیروں سے میں نے آپ کے سامنے رکھے مقصد کیا ہے اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا کہ مفسرین نے اس زمن میں کیا کہا ہے اچھا اب یہ تو میں نے آپ کو تفسیریں رکھ دینا آپ ترجمے کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں بعض ترجمے فارسی والے ہیں وہ تو آپ سے نہیں ذکر کرتا فائدہ نہیں ہے اردو والوں سے ذکر کرتے ہیں شارفی الدین محددز دیلوی مطبع فی ٹوالس تری تری ہجری ان سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ وہی جاننے والا غیب کا پس نہیں خبردار کرتا اوپر غیب اپنے کے کسی کو مگر جس کو پسند کرتا ہے پیغمبروں میں سے یہ طرح ترتیب جو ہے نا پرانی اردو کی ترتیب ہے تحت اللفظ سے قریب ہوتی ہے سلیس سے دور ہوتی ہے اسی طرح شاہ عبدالقادر محددز دیلوی متوفی بارہ سو تیس لکھتے ہیں کہ جاننے والا بھیت کا سو نہیں خبر دیتا اپنے بھیت کی مگر اس کو جس کو پسند کر لیا کسی رسول کو اب آجائیں علامہ سید محمد محددز عاظم ہند کچھوچوی متوفی ہیں 1383 ہجری کے آپ لکھتے ہیں اور وہ غیب کا جاننے والا ہے تو نہیں مکمل آگئی دیتا غیب پر کسی کو مگر جسے چن لیا رسول سے معارف القرآن صفحہ نمبر 689 اب آجائیں علامہ سید احمد سعید قازمی متوفی 1406 ہجری آپ لکھتے ہیں زمن میں البیان پیچز 744 745 پر وہ غیب جاننے والا ہے تو اپنے غیب پر کسی کو کامل اطلاع نہیں دیتا مگر جنے پسند فرما لیا جو اس کے سب رسول ہے اور پیر محمد کرم شاہ الازحری جو متوفی ہیں 1998 کے اسوی کے آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے پس وہ آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بجز اس رسول کے جس کو اس نے پسند فرما لیا تو آپ کو میں نے کئی تراجم اسی آیت کی ایک ترجمہ پہلے دے دیا تھا باقی ترجمہ آپ کو بعد میں دے دیا کہ اس کے ترجمے مختلف ہیں بات وہی ہے کہ اظہار کا معنی کیا کیا ہے مترجمین میں لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا جنہوں بھی علمی باتیں ہو رہی ہیں ابھی ہم صرف ترجموں پر بات کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ بحث اور نظر بھی ہے بعض اکابر نے اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح بھی کیا ہے کہ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسند دیدہ رسولوں کے اس ترجمے میں چند ایسی چیزیں ہیں جو ناقص ہیں جن کا ذکر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اگر کتبِ لغت کے حوالوں سے ہم دیکھیں جو میں آپ کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں تو یوظہر کا معنی متلاہ کرنا ہے اور تمام مفسرین نے اس کی یہی تفسیر کی اس کا معنی متلاہ کرنا ہے اطلاع دینا لہٰذا اس کے معنی میں مسلط کا اضافہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیں قرآن کریم میں سورہ عالی عمران میں اللہ تعالی فرماتا ہے اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر متلاہ کر دے لیکن اللہ جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے وہ اللہ کے سب رسول ہے تو بعض قرآن کی تفاصیر میں اس طرح کے الفاظ جو تراجم میں آ جاتے ہیں اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ میں اس پر ذرا ایک بات کر لوں کہ اللہ تعالی نے یہاں پر مسلط کا لفظ نہیں کیونکہ وہ شایان شان نہیں لگ رہا ترجمہ یہاں پر متلاہ کرنے کا ذکر ہے مسلط کرنے کا ذکر نہیں اور دیکھو نا غیب پر مسلط کرنے کا معنی کیا ہے کہ غیب پر غالب کرنا اور غیب پر غالب کرنے سے آپ دیکھیں نا ہر فرد کا پھر رسولوں کو علم ہو اور غیب کا ہر فرد خواب و غیب متناہی ہو اور رسولوں کو معلوم نہیں ہوتا تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے قصے میں دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی اگر تو غیب پر مسلط ہوتے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام تو پھر خضر علیہ السلام جو کر رہے ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوتی تکمیل کے ساتھ مکمل ہوا یعنی درجہ بدرجہ اللہ نے اپنے پیارے نبی محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا علم آپ پر کھولا تو آغاز نبوت سے لے کر پردہ فرمانے تک تدریجاً علم عطا کیا گیا نزول قرآن کی تکمیل کے ساتھ مکمل ہوا اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پہلے کچھ غیب کا علم نہیں تھا جس کا بعد میں علم ہوا پھر آپ غیب پر مسلط اور غالب کیسے ہوئے لیکن درجہ بدرجہ جب علم عطا ہوا اور صورت الجن تو مکی دور کی سورہ ہے تو اب اگر مکی دور میں مسلط کر دیا تھا تو تدریجاً doesn't fit the context تو اس لیے یہ معنی ٹھیک نہیں ہوگا اور دوسری بات دیکھیں اللہ تعالیٰ نب نے ہر غیب کا رسولوں پر اظہار نہیں فرماتا اس کے غیوب تو غیر متناہی انتہائی کوئی نہیں اور رسولوں کی علوم جو ہے وہ متناہی انتہائے اور متناہی غیر متناہی کا محل نہیں بن سکتو اس لیے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو اپنے بعض غیوب پر متلاہ فرماتا ہے اور اس کی مقدار رسولوں کے مرتبے کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں سے زیادہ علم غیب عطا فرمایا جو تمام مخلوق کے علم سے زیادہ ہے یہ نہیں کہ کل عطا فرما اس لیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ حضور کو کتنا علم تھا یہ آپ کی بحث ہی نہیں ہے یہ ہمارا اور آپ کا مقام ہی نہیں ہے کہ ہم اس پر بات کریں بس اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں کہ حضور کا علم تمام مخلوق میں سب سے زیادہ ہے اچھا اب میں آپ کو ایک اور بڑا نکتہ اہم بتاتا چلوں بعض مفسرین جن میں علامہ زمخشری الکشاف کی جلد نمبر چار سفہ ثری سکس انڈرین تھرڈی فور پر یہ رقم تراز کرتے ہمیں نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے کرامات باطل ہو جاتی ہیں کیونکہ جن لوگوں کی طرف کرامات منصوب ہوتی ہیں ہرچند کہ وہ پسندیدہ اولیاء ہیں لیکن وہ رسول نہیں ہیں اور اس آیت میں اللہ نے اپنے غیب کی اطلاقوں اپنے ان بسندیدہ بندوں کے ساتھ خاص کر لیا جو اس کے رسول اور ولیوں کو اللہ غیب کی خبر ہی نہیں دیتا اس طرح نجومی اور کاہن جو مستقبل میں ہونے والے حوادث کی خبر دیتے ہیں وہ بھی باطل ہو گئی بات کیونکہ نجومی اور کاہن اللہ کے بسندیدہ بندے اور رسول تو ہے نہیں تو آپ نے یہ اطراز اٹھایا ہے اب آجائیں تفسیر امام رازی میں انہوں نے اس کا جواب دیا ہے علامہ زمخشری کا رد کیا ہے انہوں نے علامہ فخر الدین رازی نے یاد رہے کہ علامہ زمخشری متوفی ہیں فائیس سیٹین آئین ہجری کے اور علامہ رازی متوفی ہیں چھ سو چھے ہجری کے تو آل موس اسی سال کے بعد تو اس لیے انہوں نے جواب دیا علامہ زمخشری کا کیا لکھا وہ لکھتے ہیں کہ بھئی دیکھو میرے نزدیک اس آیت میں زمخشری کے قول پر مخصوص غیب ہے اور وہ وقت وقوع قیامت کا علم جو ہے وہ ہے پس اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے اس خاص غیب کو کسی پر ظاہر نہیں فرماتا پھر استثناء کر کے فرمایا کہ ہاں جو اس کے پسندیدہ بندے ہیں ان پر اس غیب وہ ظاہر فرماتا ہے اور وہ پسندیدہ بندے اللہ کے سب رسول ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ اس غیب کو کسی رسول پر ظاہر نہیں فرماتا تو پھر ہم کہیں گے نہیں بلکہ قرب قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالی اس غیب کو ظاہر فرمائے گا جب وہ قیامت کو قائم فرمائے گا کیونکہ اس نے خود قرآن میں فرمایا ہے سورة الفرقان میں وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ اور جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتوں کو لگا تار اتارا جائے گا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ فرشتوں کو اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کس وقت واقع ہوگی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ استثناء منقطع ہو گوئے اللہ نے فرمایا وہ عالم الغیب ہے پس وہ اپنے مخصوص غیب یعنی وقت وقوئے قیامت پر کسی کو متعلنہ نہیں فرماتا پھر اس کے بعد فرمایا لیکن جن سے وہ راضی ہے اور وہ اس کے رسول ہیں سو اس رسول کے آگے اور پیچھے نکے بان مقرر فرما دیتا ہے جو اس کو سرکش جنات اور انسانوں کی شر سے محفوظ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ان لوگوں کے سوال کے جواب میں ذکر فرمایا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تحقیر کرتے ہوئے اور آپ کا مزاق اڑاتے ہوئے آپ سے وقت وقوئے قیامت کا سوال کرتے تھے تو واضح نہیں ہے کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی مراد یہ نہیں ہے کہ وہ رسولوں کے سوا کسی کو بھی غیب پر متلہ نہیں فرماتا اور پھر امام راضی نے اس کے چند دلائل دی وہ کہتے ہیں دیکھو تقریباً اخبار متواترہ سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے دو لوگ جن کا نام آتا ہے مسیرت ابن حشام میں شق اور سطیح یہ دو کاہن تھے جنہوں نے خبر دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے اور عرب میں اس قسم کے قائن بہت مشہور تھے حتیٰ کہ ایران کے بادشاہ کسرا نے بھی ان قائنوں کی طرف رجوع کیا تھا مسیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی تفصیل سے آپ سے بات کر چکا ہوں اس زمن میں تو کیوں تاکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کر سکیں اس لیے بادشاہ کسرا نے بھی ان قائنوں کی طرف رجوع کیا جو سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے علاوہ دوسروں کو بھی بعض خبروں پر جو غیب سے متعلق ہوتی مطلع فرما دیتا ہے دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ تمام مذہب اور عدیان میں یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ خواب کی تعبیر صحیح ہوتی ہے اور خواب کی تعبیر بتانے والا مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی قبل از وقت خبر دیتا ہے اور اس کی تعبیر صادق ہوتی ہے تیسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھو سلطان سنجر بغداد کا بادشاہ تھا وہ بغداد کی یہ کاینہ کو خراسان لے گیا اور اس سے مستقبل میں پیش آنے والے امور کے متعلق سوالات کی اس کاینہ نے اس کو ان امور کی خبر دی اور جس طرح اس نے خبر دی تھی بعد میں اسی طرح واقعہ پیش آیا پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف صادق الہامات ہوتے ہیں اور یہ الہامات اولیاء اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ جادوگروں کی طرف بھی ہوتے ہیں ہر چند کی جادوگروں کی دیوئی خبریں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کی بعض خبریں سچی بھی ہوتی ہیں اس طرح نجومیوں کی دیوئی اکثر خبریں جھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کی بعض خبریں سچی بھی ہوتی ہیں یہ تمام امور مشاہدے سے ثابت ہیں پس یہ کہنا کہ قرآن ان زمینی حقائق اور بین الاقوامی مسلمات کے خلاف بتا رہا ہے یہ ایسا قول ہے جو قرآن مجید میں تان کا دروازہ کھولتا ہے اور یہ باطل ہے پس اس آیت کی صحیح تعویل یہ ہے کہ اللہ اپنے رسولوں پر بھی غیب کا اظہار فرماتا ہے اور دوسروں پر بھی غیب کا اظہار فرماتا ہے تو تفسیر کبیر میں جد نمبر دس صفحہ نمبر سکس سیونٹی ایٹ اور سکس سیونٹی نائن پر اللامہ زمخشری کا جواب دیا ہے اللامہ فخر الدین رازی رہے اچھا اب آ جاتے ہیں امام رازی کی تفسیر پر جو ہے غلام رسول سعیدی صاحب نے ایک تفسیرہ کیا کہتے ہیں دیکھو امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں یہ نہیں لکھا کہ جب اللہ تعالی رسولوں پر بھی اپنے غیب کا اظہار فرماتا ہے اور دوسروں پر بھی غیب کا اظہار فرماتا ہے حتیٰ کہ اولیاء خواب کی تعبیر بتانے والوں جادوگروں کاہنوں اور نجومیوں پر بھی غیب کا اظہار فرماتا ہے تو پھر اس آیت میں حسر کے ساتھ حسار کھیچ کر باؤنڈری لگا کر صرف رسولوں پر اظہار غیب کا کیوں ذکر کیا اب اس سے کیا واضح ہوتا ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالی رسولوں کے سوا اور کسی پر غیب کا اظہار ہی نہیں فرماتا اور اسی وجہ سے علامہ زمخشری اور ڈیگر موتزلہ نے اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار کیا اور کہا ہے کہ ان کو غیب کا علم ہوتا ہی نہیں اور نہ وہ غیب کی خبر دے سکتے غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک اس آیت کی تقریر کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالی رسولوں پر بلا واسطہ اپنے غیب کا اظہار فرماتا ہے اور رسولوں کے سوا اور کسی پر بلا واسطہ غیب ظاہر نہیں فرماتا اور اس آیت میں اسی اعتبار سے حسار یا حسر کھیچا گیا ہے باؤنڈری لگائے گئی ہے اور اولیاء کرام پر رسولوں کے یا فرشتوں کے واسطے سے غیب کا اظہار فرماتا ہے تو یہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس میں یہ کنسنسس یا سمرائزیشن دی ہے اچھا اب سورة الجن کی آیہ نمبر چھبیس میں عالم الغیب اور علا غیبی ہی یہ دو الفاظ آتے ہیں عالم الغیب علا غیبی غیب کا ورٹ دو دفعہ آتا ہے عالم الغیب میں نے آپ کو بتا دیا اس کا کیا مانا ہے علا غیبی ہی اپنے غیب پر اب اس سے مراد ہر غیب ہے نہ کہ وقت وقوع قیام امام رازی کی تفسیر میں ایک مناقشہ یہ ہے کہ امام رازی نے یہ جو کہایا رہا فَلَا يُزْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا تو لَا يُزْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ میں غیب سے مراد ایک معین غیب انہوں نے مراد لے لیا یعنی وقت وقوع قیامت جبکہ عالم الغیب میں لام جو ہے اگر آپ عربی گرامر سے تھوڑا واقع پہوں تو وہ لام استغراق کا ہے یعنی اللہ ہر غیب کا جاننے والا ہے تو اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا صحیح معنوں میں وہ یہ ہوگا کہ وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے سو وہ اپنے ہر غیب پر کسی کو متلہ نہیں فرماتا ماں سوائے ان کے جن کو اس نے پسند فرما لیا جو اس کے سب رسول ہیں تو امام رازی نے یہ کہا کہ علا غیبی ہی میں لفظ جو ہے وہ مفرد بھی ہے اور مدافی ہے تو مفرد مداف ہے اور اس کے عمل کے لیے کافی ہے کہ اس کو ایک غیب پر رکھا جائے اور وہ وقتِ وقوعِ قیامت ہے اور رہا عموم تو اس پر اس لفظ کی کوئی دلیل ہی نہیں یہ تفسیرِ کبیر کی جلد نمبر دس صفحہ سکس سیونٹی ایٹ پر امام رازی نے اپنے یہ موقف کا اظہار کیا لیکن امام رازی کا یہ قول قوائد کے خلاف ہے عربی قوائد کے خلاف ہے کیونکہ کلامِ عرب کے استقراء اور تطبع سے یہ قائدہ جو ہے وہ مستفاد ہو کہ جب مزدر یا اسمِ جنس مداف ہو تو وہ اضافتِ استقراء کے لئے ہوتی ہے وہ اضافت کیوں ہوتی ہے استقراء کے لئے ہوتی ہے جو غیب اللہ کے ساتھ مخصوص ہے وہ صرف وقتِ وقوعِ قیامت کا علم نہیں ہے بلکہ وہ ہر غیب کا علم ہے کیونکہ یہاں پہ استقراء آ گیا ہے یہاں پہ اضافت استقراء کے لئے آئی ہے اچھا اب آجائیں شیخ رضی الدین کی طرف محمد بن الحسن الاسترابادی جو متوفی ہیں سکس ہنڈریڈن ایٹی سکس ہجری کے آپ شرحِ کافیہ ابن الحاجب کی جد نمبر تین صفحہ تین سو انیس پر آتا ہے آپ لکھتے ہیں پس اس اسم کو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی لفظی یا معنوی قریرہ نہ ہو کس سے باز معین یا غیر معین فرد مراد ہے تو اس اسم پر جو لام ہوگا وہ معرفہ بنانے کے لئے ہوگا اور اس کا مدخور استغراق جنس کے لئے ہوگا اس بنا پر حضور کی ارشاد الماؤ طاہر کا معنی ہر پانی طاہر ہے کیونکہ اس میں استغراق آ گیا تو جیسا کہ آپ سے میں نے ذکر کیا کہ عالم الغیب میں لام جو ہے وہ استغراق ہے الغیب ہو گیا الغیب لام استغراق کا ہے یعنی ہر غیب کا جاننے والا تو یہ معرفہ ہے الغیب اس کے بعد علا غیبی کا جو ذکر ہے اور یہ بھی معرفہ ہے اور جب معرفہ ایک سے زائد دفعہ ہے پہلے بھی آیا اور دوسرے بھی آیا تو اس کو کیا کہیں گے ہم اسطلاح میں مکرر دوبارہ آیا نا ایک سے دوسری دفعہ تو پہلا بھی معرفہ دوسرا بھی معرفہ یہ میں عربی لغت کی بات کر رہا ہوں شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو سمجھ آئے کچھ لوگوں کو نہ آئے لیکن کیونکہ اب ہم تفصیل سے بات کر رہے ہیں اس لئے بات کر رہا ہوں تو اب کیونکہ تقرار آگئی جب معرفہ مکرر ہو تو ثانی جو ہے جو دوسرا والا ہے وہ اول کا عین ہوتا ہے یعنی جو پہلے کا معنی ہوتا ہے وہی دوسرے کا معنی ہوتا ہے کیونکہ تقرار ہے اور جب الغعیب سے مراد ہر غیب ہے تو ضروری ہے کہ غیبی ہی سے بھی مراد ہر غیب ہو اس لئے غیب سے ایک غیب مراد لینا اور اس کو صرف وقتیں وہ کوئی قیامت کے لیے خاص کرنا وہیں تک محمول کرنا یہ صحیح نہیں ہوا اس لئے اس آیت کا صحیح معنی کیا ہوا وہ یہ ہوا کہ وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے وہ اپنے ہر غیب پر کسی کو متعلہ نہیں فرماتا ماں سواء ان کے جن کو اس نے پسند فرما لیا جو اس کے سب رسول ہیں کیونکہ رسول غیر متناہی علوم کے تو متحمل نہیں ہو سکتے اس لئے یہاں مفسرین نے یہ کہا کہ اس سے مراد اللہ کے بعض غیوب ہیں کیونکہ انبیاء کے علم کی انتہا ہوتی ہے ٹھیک ہوگی بات اب امام رازی نے جو اپنی تفسیر میں یہ کہا کہ اللہ کائنوں کو بھی غیب کی خبر دیتا ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اب ہم بحث کر رہے ہیں تو اب بحث کر رہے ہیں تو ان تمام ابحاظ کو ہم ذکر کریں گے امام رازی کی تفسیر میں جو دوسرا مناقشہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلا مناقشہ میں نے آپ کے سامنے کھولا آپ دوسرے پر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالی رسولوں کے سوا اور کسی کو غیب کی خبر نہیں دیتا کیونکہ کبھی کاہن بھی غیب کی خبر دیتے ہیں پس ثابت ہوا کہ غیر رسول بھی بعض غیوب پر متعلہ ہو جاتے ہیں تفسیر کبیر کی جلد 10 صفہ 69 پر آپ لکھتے ہیں تو یہ قول اس لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ ہمارے نبی کی بیسر سے پہلے جنات چوری چھپے آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے اور آ کر کاہنوں کو بتاتے تھے اور کاہن ایک بات کے ساتھ کئی سو جھوڑ ملا کر لوگوں کو بتاتے تھے لیکن ہمارے نبی کی بیسر کے بعد جنات کو آسمانوں پر جانے سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا لہٰذا اب کاہن کسی غیب پر متعلہ ہو نہیں سکتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ حضور کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وہ کوئی چیز نہیں ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کبھی کبھی وہ ہم کو کسی چیز کی خبر دیتے ہیں اور وہ سچ نکلتی ہے تب حضور نے فرمایا یہ حق بات فرشتوں سے چوری چھپے سن کر لاتا ہے پھر اپنے ولی کے کان میں ڈال دیتا ہے اور اس میں وہ سو جھوٹ ملا دیتا ہے سیو البخاری کی روایت ہے حدیث 7561 سیو مسلم میں بھی آتی ہے حدیث 2228 متفق و نلے روایت ہے اچھا قاضی عیاز مالک کی متوفی 544 ہجری لکھتے ہیں کہ امام راضی نے کہا ہے کہ کاہنوں کے متعلق ایک قوم کا گمان ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں کوئی چیز شخص علم غیب کا دعویٰ کرے شریعت نے اس کو جھوٹا قرار دیا اور اس کی تزدیق کرنے سے منا کیا ہے قاضی معذری نے کہا ہے کہ کہانت کی اقسام ہے نمبر ایک قسم یہ ہے کہ کسی انسان کا کوئی جن دوست ہو وہ آسمانوں پر جا کر چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سن کر آ کر اسے خبر دے اور جب سے ہمارے نبی مبوس ہوئے یہ قسم باطل ہو گئی ہے جیسا کہ سورہ جن کی ابتدائی آیات میں اس کے اوپر تصریح بھی ہے دوسری قسم یہ ہے کہ کہان زمین کے اطراف میں گھوم پھر کر خبر دے لیکن وہ اس سلسلے میں سچ بھی بولتا ہے اور جھوٹ بھی اور ہم کو ان کی خبروں کے سننے اور ان کی تزدیق کرنے سے کلیتا منع کیا گیا ہے تیسری قسم یہ ہے کہ بعض لوگوں میں ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ قیاس اور اندازے سے غیب کی بات معلوم کر لیتے لیکن اس میں جھوٹی خبروں کا غلبہ ہوتا ہے تو اکمال المعلم بی فوائد مسلم جلد نمبر سات صفہ ون ففٹی تری پر یہ تینوں اقسام بیان ہوتی ہیں تو اب اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بھی غیب کی خبر دیتا ہے جیسا کہ امام رازی لکھتے ہیں کہ تمام اہل مذہب اور عدیان اس پر متفق ہیں کہ خواب کی تعبیر کا علم صحیح ہے اور اس سے بھی مستقبل کے واقعات کا علم ہوتا ہے تو اس سے بھی معلوم ہوں کہ خواب کی تعبیر بتانے والا بھی غیب پر متلہ ہو جاتے ہیں تفسیر کبیر کی جلد نمبر دس صفہ سکس سیونٹی نائن پر تو غیر مسلم جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اس کے صحیح اور صادق ہونے کی کوئی زمانت نہیں ہے البتہ مسلمان کے بتائے ہوئی تعبیر صحیح ہو سکتی ہے حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زمانہ قریب ہوگا تو مسلمان کا خواب کم جھوٹا ہوگا تم میں سے جو آدمی جتنا سچ بولتا ہوگا اس کا خواب اتنا سچا ہوگا اور مسلمان کا خواب نبوت کے پیتالیس میں حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور خواب کی تین قسمیں ہیں نیک خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہے اور درانے والا خواب شیطان کی طرف سے اور بعض خواب انسان کے دل میں آنے والی باتوں کے موافق ہوتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص دراؤنا خواب دیکھے تو کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور لوگوں کو نہ بتائیں آپ نے فرمایا میں پاؤں میں بیڑیوں کو پسند کرتا ہوں اور توک کو نہ پسند کرتا ہوں پاؤں میں بیڑیوں سے مراد دین میں ثابت قدم رہنا ہے تو اسی طرح حضور نے یہ بھی بتایا صل اللہ علیہ وسلم نے کہ خواب میں قمیز دیکھنے کی تعبیر دین انسان جتنی لمبی قمیز پہنے ہوئے دیکھے گا اس میں اتنی زیادہ دینداری ہوگی اور جتنی چھوٹی قمیز ہوگی اس میں اتنی کم دینداری ہوگی اسی طرح حضور نے عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لائے گیا میں نے اس کو پیا حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ میرے ناخنوں سے دودھ کی سیرابی نکل رہی تھی پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن الخطاب کو دے دیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی آپ نے فرمایا ان احادیث سے کیا واضح ہو گیا کہ خواب میں جس واقعے کی پیشگی خبر دی جاتی ہے اس کی صراحتا خبر نہیں دی جاتی بلکہ اشارہ اور کنائے سے بتایا جاتا ہے جیسے بیڑیوں سے مراد دین میں ثابت قدمی ہو گئی توق سے مراد دوزخی ہو گیا قمیس پہننے ہوئے دیکھنا مراد دینداری ہو گئی دودھ پینے سے مراد علم کا خصول ہو گیا اور کسی کو سفید لباس میں دیکھنا اس کا جنتی ہونا ہو گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے ورقہ بن نوفل کی متعلق سوال کیا گیا حضرت ختیجہ نے کہا کہ وہ آپ کا دوست تھا اور آپ کی نبوت کے ظہور سے پہلے وفات پا گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے خواب دکھایا گیا ہے جس میں مجھے وہ دکھایا گیا ہے اور اس پر سفید لباس تھا اگر وہ دوزخی حدہ تو اس پر کسی اور رنگ کا لباس ہوتا سنوران ترمیزی کی روایتیں حدیث 2282 مصرد امام احمد میں بھی آتی ہے تو سفید رنگ جنتی کا لباس خواب میں ہو گیا اسی طرح قرآن مجید میں خواب کا ذکر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ کو یاد ہو کہ اس کی تفصیل میں جائے بغیر کہ اس میں بظاہر تو گائیں دکھائیں گئیں موٹی گائیں دبلی گائیں کو کھا گئیں اور گائیں سے مراد دیوریشن تھا پیریٹ تھا سات سبز خوشے تھے سات خشک خوشے تھے تو سات اچھے سال تھے سات برے سال تھے تو دیکھیں نا دکھایا کیا گیا اور ہوا کیا تو قرآن مجید اور حدیث سہیہ میں خواب کی تعبیروں کا جو ذکر کیا گیا ان سے یہ واضح ہو گیا کہ خواب کی تعبیر میں صاف اور واضح اور سری بیان نہیں ہوتا بلکہ اس میں پھر تلمیہات ہوتی ہیں استعارات ہوتے ہیں اشارے ہوتے ہیں نائے ہوتے ہیں ان کی وہی تعبیر صحیح اور یقینی ہوتی جو قرآن کی آیت اور حدیث سے معاید ہو اس کے برخلاف اللہ تعالی نبی کو جو وحی کے ذریعے غیب کی خبر دیتا ہے وہ بلکل صاف سریع اور یقینی ہوتی ہے اس میں کسی قسم کا ابحام شک شبا نہیں ہوتا لہذا امام رازی کا نبیوں میں علم غیب کے حسر پر اعتراض کرنا یہ صحیح نہیں ہے اور اس قول کا بھی جو انہوں نے ذکر کیا کہ جادوگروں کو بھی غیب ہوتا ہے تو اس بحث میں امام رازی نے یہ کہا کہ الہامات اولیاء اللہ کے ساتھ جو ہے الہامات جو ہے وہ خاص نہیں ہے بلکہ جادوگروں کی طرف بھی ہوتے ہیں تو امام رازی کا یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں کیونکہ جادوگروں سے آج تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ انہوں نے غیب کی کوئی خبر دی ہو جادوگر شیطانی کلمات کے اثر سے نظر بندی کرتے ہیں شوب دبازیاں کرتے ہیں لوگوں کو کچھ ہوتا ہے کچھ دکھاتے ہیں اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ حقائق کو تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں یعنی مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں یا مرد کو عورت یا نہیں لیکن یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ جادوگروں نے غیب کوئی خبر دی اور بالفرض اگر انہیں شیطانی عمل سے کبھی مستقبل کی کسی بات کو بتایا بھی ہو تو اس کو الہام کہنا سہی نہیں ہے اسطلاح میں الہام افادہ خیل کو کہتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ اولیاء اللہ اور نیک مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے اس کو زیادہ سے زیادہ استدراج کہا جا سکتا ہے تو اس تفصیل سے کیا ظاہر ہوا کہ امام رازی کا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ جادوگر بھی غیب کی خبر دیتے ہیں اس لیے غیب کی خبر دینا رسولوں کے ساتھ خاص تو امام رازی نے ایک طرف امام زمخشری کا رد تو کیا ہے اس لیے میں نے امام رازی کی ایکسپلینیشن آپ کے سامنے رکھی کہ کبھی آپ زمخشری کا پڑھیں تو آپ کو پتا ہو کہ رازی نے ان کا رد میں کیا کہا لیکن رازی نے جو رد کیا ہے اس کے اندر کچھ ایسی باتیں لکھ دی ہیں جو پھر باطل قول ہو گئے جس کی پھر بات کے آنے والے مفسرین نے تردید کیے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نجومیوں کو بھی غیب کی خبر دیتا ہے تفسیر کبیر کی پیچ جلد نمبر دس پیچ سکس سیونٹی نائن پر کہ نجومیوں کی دی ہوئی اکثر خبریں جھوٹی بھی ہوتی ہیں لیکن ان کی بعض خبریں سچی بھی ہوتی ہیں تمام امور مشاہدے سے ثابت ہیں اور یہ کہنا ہے کہ قرآن اس کے خلاف پر دلالت کرتا ہے ایسی بات جو قرآن میں تان کا دروازہ کھولتی ہے اور یہ بالکل بات ہے پس اس آیت کی تعویل صحیح وہی ہے جو امام رازی کہتے ہیں ہم نے ذکر کی قطی ہے تو بارال اس پر پھر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ امام رازی کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے بلکہ قطعی بات یہ ہے کہ اللہ صرف رسولوں کو بلا واسطہ غیب کی وہی کرتا ہے اور ان کی دیوی خبر قطعی ہوتی ہے جس کا انکار کفر ہوتا ہے اور اللہ اولیاء اللہ کو رسولوں کے یا فرستوں کے واسطے سے غیب کی قبر کا الہام کرتا ہے اور اس الہام کے ذریعے ان کی دیوی خبر ظنی ہوتی ہے اور خیر یقینی ہوتی ہے اور رسولوں اور اولیاء اللہ کے سوا اللہ کسی کو غیب نہیں دیتا نہ کاہروں کو نہ خواب کی تعبیر بتانے والوں کو اور نہ نجومیوں کو اور یہی بات قطعی چونکہ امام رازی نے لکھا کہ اللہ تعالی نجومیوں کو بھی غیب کی خبر دیتا ہے اس لیے اب ہم نجومیوں کی تعریف اور ان کی خبر دینے کے ذرائع اور ان کے متعلق آدیث اور نجومی اور ان سے سوال کرنے والوں کا شرعی حکم جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے جس زمین میں قاضی آیاز بن موسیٰ مالک کی جو متوفی ہیں فائی فورٹی فور ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہوتے نا نجومی ٹائپ لوگ یہ تخمینوں سے وہ مستقبل کے امور کے مطالب قیاس کر لیتے ہیں اندازے لگا لیتے ہیں لیکن وہ سجھوٹ کا ملاب ہوتے ہیں قائن کی ایک قسم عراف ہوتے ہیں یہ وہ شخص ہوتے ہیں کہ وہ شخص ہوتا ہے جو علامات سے ازباب سے اور مقدمات سے ان کے نتائج اور مسببات پر استدلال کر کے آئندہ کی باتیں بتاتا ہے اور امور مستقبلہ کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے یہ لوگ ستاروں اور دیگر ازباب سے استفادہ کرتے ہیں علامہ حروی نے کہا کہ عراف نجومی کو کہتی جو غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے اور نافے بعض ازواج متحرات سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص کسی عراف کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کرے اس کی چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوتی صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث ٹو ٹو ٹری زیرو تو علم نجوم جو ہے وہ ایک خاص علم ہے لیکن پھر اس کے اوپر الگ بحث انشاءاللہ ایسا کرتے ہیں اگلے درس میں پھر یہی سے سلسلے کو جھوڑیں گے کہ علم نجوم دراصل جو ہے اس کے استلاحی معنی کیا ہے شرعی معنی کیا ہے اور پھر اس کو آگے لے کر انشاءاللہ چلیں گے کیسا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کل بھی اور پول میں بھی کہ اس ان آیات کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے کئی دروس چاہیے ہوں گے اس لیے آج تو ہم نے صرف عالم الغیب غیب یزہر یہ چند مفسرین نے جا بعض مترجمین نے جو ترجمہ کیا ہے اس پر بھی اس کا بھی رد کیا ہے اور بعض مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہیں اس پر بھی گرفت کا ذکر کیا ہے پھر انشاءاللہ سلسلے کو اگلے درس سے آگے لے کے چلیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ